السلام علیکم یمی کوکنگی ریسپس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گا اور بیل ایک آن پر بھی کلک کریں گے تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیو کا نوٹیفیشن مل سکیے تو آج جہاں میں پناہ سک ہوں گے چکن ٹکا چیز بریڈ رول سو چلے پر سٹارٹ کرتے سب سے بہت دیکھیں ہم نے بریڈ کے سلائسز لے لیے ہیں پر ضرورت کے مطابق لیے ہیں ہم نے یہاں پر شربلا مرچ ہے ہمارے پاس ایک آگے ہیں ہم نے سکی سکاہ لیا ہے ہم نے لسن درس لگے دیکھیں یاا پر سکرین اترکا پیسٹ ہے ہم نے ٹھ کپ موسریلہ چیز ہے ہمارے پاس ایک کپ ہم نے چھکن لے لیا ہے اس کو اس بحقی سے ہم نے سکی سرکی سکاہ لیا ہے ہم نے چھلی ساوس نے ٹکا مسالہ ہے ہارے پر بھی کشمی لارو رچ ہے ہارے پر بھی بھی کشمی لارو رچ ہے اور ہارے پیسی Brooks لہرو رچ ہے آپ اپنے مسائلے اپنے پاس سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں اور یہاں پہ ہم نے ون ٹی سپن سویہ سوس لے لیا سب سے پہلے ہم اوائل اٹ کر دیں گے 3 سے 4 ڈیبل سپون چکن اٹ کر دیں گے اس میں اور اس کو ہم پکائیں گے 10 منٹ تک اس کو دیکھنا ہم نے 10 منٹ تک پکا لیا تھا اب اس کے لئے ہم اٹ کر دیں گے شملا مرچ اور ان کو بھی جو ہم 10 منٹ تک پکائیں گے تو اس کو دیکھنا ہم نے 10 منٹ تک پکا لیا تھا اب اس کے لئے ہمیں سارے مسائلے اٹ کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے جتنے بھی مسائلے ہیں یہ سب جو ہم اٹ کر دیں گے اس میں ان کو کر لیں گے مکس اچھی طریقے سے تو جب ہم نے چکن کو 10 منٹ تک پکایا تھا تب جو ہم نے رسر اجر کا پیس جو ہم اٹ کر دیا تھا تو اب دہ ہے ہم اس کے اندر سوڑا سوڑا چھلی سوڑ کر دیں گے مکس کر لیں گے ہز بے ضرور نمک اٹ کر دیں گے اور ان کو کر لیں گے مکس تو یہاں پہ ہماری سٹفنگ جو ہے پہر وہ ریڈی ہو چکی ہے اور بھی سے ہم تھنڈا کر لیں گے تو اب ہم سے پنایا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ایک ریٹ تھا سلائس لیں گے اس کو بیلن سے بیل لیں گے ہم اس کو اس پہ اپنی سٹفنگ لگا لیں گے اب اس کے اوپر چیز لگا دیں گے یہاں پہ ہم نے آٹی کی نکے لئی بر آئی ہے سائٹ پہ لگا دیں گے اس کو رول کر لیں گے اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے دیکھیں ہے ریڈی کر لیا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کے سائٹ کو اس طریقے سے دبا دیا تھا اور اسی طریقے سے ہم سب کے سب ریڈی کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں یہ سب ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے دو انڈے لیا ہے دو انڈے لینے کے بعد ہم نے اس کے ناف ٹی سپون بلیپ پپر اور نمائکٹ کر رہے ہیں حضر زورت اس کے بعد ہم نے اس کو پھیٹ لیا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے بریٹ کرمز سب سے پہلے ایک پیس اٹھائیں گے اور اس کو ریپ کر دیں گے انڈے میں ابھی جائے گا بریٹ کرمز میں اس کی بھی اچھے طریقے سے کوٹنگ کر لیں گے اور دیکھیں اس طریقے سے ہم سب ریڈی کر لیں گے اور دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سب ریڈی کر لیا ہے ابھی نے فرائی کر لیں گے ان کے گولڈر بران ہونے تک جب ہم ان کو فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد اس سے نکار لیں گے چیز ریڈ رولز ریڈی ہے کیچپ سے فرائی کریں آپ اس کو مائنیز کے ساتھ دیں گے بہت ہی جمعیدار ریسپیں آپ اس سے پرے بچوں کو لنچ باکس میں پیک کر دیں گے ایملنگ سنیکس میں آپ اسے ٹرائے کیجئے اور ہلکی بھول کی بھوک میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں بہت ہی کوئی مزے کی ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کامنٹ سیکشن پر دائیں گے آپ کو ہماری آج کی ہوئے کیسے لگی اگر آپ کو ہماری آج کی ہوئے پسند ہے تو جیسی پکلائی ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ملوں گے اپنی نئے سورے میں تب تک اللہ حافظ